ہلو ستوں اس کے الیکٹرون سرکم آپ کو سوال دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آپ اچھے ہی رہو گیا میں سا اچھا دوستو بہت ساری بار ہمارے مند میں دیکھیں یہ سوال آ جاتا ہے اور دوستو یہ سوال کرتے بھی ہیں کوئی دکندار بھی کوئی میکینک لوگ بھی کوئی بھائی بھی اور سبھی سسٹم الگ الگ ہوتا ہے اب میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں یہ آپ سے دیکھ لیا ہوگا تم نیل میں نہیں دیکھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا سب سے زیادہ سوال یہ بوجھا جاتا ہے سر آپ کے حساب سے سب سے اچھے آئی سی کون سی ہے ملہو یہاں پہ دیکھیں یہ رکھی ہے باشت ترہ سی آئی سی رکھی ہے جو کہ ہمارے ڈی ٹی اچ کی ساؤنڈ سسٹم میں چھوٹے موٹر سسٹم میں یوز ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوستو ہماری یہاں پہ چوالی چالیس آئی سی آ جاتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سی ٹی چوالی چالیس آئی سی ہے یہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوستو بیس پچاس آئی سی ہے یہ ہماری بیس پچاس آئی سی ہے اور یہ بیس تیس آئی سی ہے اور یہاں پہ یہ دوستو بیس پچیس آئی سی ہے یہ والی بھی آئی سی ہوتی ہے بیس پچیس اور یہاں پہ ہماری بہتر چوران میں جو کہ بہتر چوران سی بھی ہوتی ہے بہت سارے موڈل ہیں ان کے دوستو آپ دوستو یہاں پہ یہ بھی موڈل ہیں بہت ساری آئی سی ہیں میں نے بہت سی دکھائے بھی نہیں ہے اب مجھ سے سب سے زیادہ یہ سوال بہت ہے سر ان میں سے بیسٹ آئی سی کونسی ہے اس کا کوالٹی ساؤنڈ تگڑا ہے کونسی ہمیں لینی چاہیے کونسی کا ہمیں ایمپلی فائر لینا چاہیے تو یہ سب ہی ڈاؤٹ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے بعد کلیر ہو جائیں گے تو دوستو آپ کیسے ہیں آپ سب ہی پہلے تو مجھے یہ جرور بتانا کیونکہ دوستو موسا میں بہت چلے آپ کرونا آپ کے دھر کیا سین چلے ہیں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آئی سی تو دوستو سب ہی بہت رہتی ہیں آئی سی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہلکی ہے یہ ہیوی ہے یہ ہلکی ہے دوستو آئی سی اپنی اپنی جنگے سب ہی بہت ہے بچ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوستو آپ اس کو لگا آپ کس ڈیوائس میں رہے ہیں آپ کو چلانا کیا ہے آپ کو ریکوائرمنٹ کیا ہے اب سپوز کیجے آپ بارنچی کا سیٹ اپ چلانا چاہتے ہو بارنچی کا سیٹ اپ چلن جائے یا چلو سپوز کیجئے میں نے مان لے بارنچی کا سپیکر ہے سب بوفر ہے جو بھی ہے آپ کو یہ دیکھنا یہ کتنے وارٹ کا اور کتنے اومس کا ہے اور آپ کی آئی سی کتنے اومس اور کتنے وارٹ سوٹے بل ہے اب سپوز کیجئے دوستو یہ ہماری 44 آئی سی ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اس کو یہ جو آئی سی ہے دوستو سب ہی جانتے ہیں 19 سے 20 وارٹ کی ہوتی ہے اون لیڈی بریج کے اندر ہوتی ہے 20 وارٹ ہوتی ہے دوستو اور اپنی 4 اومس پہ اور 8 اومس پہ ورک کر جاتی ہے تو دوستو یہ سوال بوجہ گیا تھا کہ سر ہماری 44-44 ایمپلی فائر کے اندر quality sound کیوں نہیں آتا اب depend کرتا ہے دوستو آپ نے سب بوفر جو ہے آپ کا سپیکر جو ہے اپنی کتنے وارٹ اور کتنے اومس کا لگا ہے آپ دوستو 20 وارٹ کے بیچ بیچ میں لگائیے 4 اومس یا 8 اوم تو ایک دم آپ کو جبردست quality ملے گی اگر آپ اسی پہ ہی دوستو آپ کو 100 وارٹ کا 1500 وارٹ کا 12 انچی کا یا دوستو 10 انچی کا سپیکر لگائیے تو کہاں quality ملے گی آپ سے دیسی بات لگائی ہے انومان اب دوستو سپوز کیجئے آپ نے یہ 20-50 آئیسی لے لی 30 وارٹ کی ہوتی ہے آپ اس پہ لگا رہے ہیں 200 وارٹ کا سپیکر آپ کہہ رہے ہو کہ سامنے مجھے ساونڈ میں مجھے نہیں آرہا میں نے تو باتتا چھوڑانے میں لگا اس میں ساونڈ میں مجھے گا ارے یہ تو دیکھو اس کی وارٹ جادے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کی requirement کیا ہے آئیسی اپنی اپنی جنگ ہے دوستو سب بیشت ہے کوئی بھی کم نہیں ہے کسی سے بلکل سب تگڑی آئیسی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ حل کیا وہ بھاری ہے بس یہ ہے دوستو جس حساب سے requirement اس حساب سے سب بھی آئیسی بنائی گئی ہے اب ایک بات بتائیے حساب سے ہمیں آئیسی لگانی پڑ دیا آئیسی ہپنی جنگ ہے سب بھی بیشت ہے اب دوستو یہ ہے آپ سپوز گیجے آپ نے باسٹرہ سی آئیسی ڈی ٹی اچ بورڈ میں دیکھو اس میں کیا کرتے ہیں تین انچی یا چار انچی کے سپیکر لگاتے ہیں یا جایتا چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ سسٹم میں لگاتے ہیں میری بات کو دھیان سے سنو ویڈیو کو لاشتا دیکھنا آپ کی ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لیے بنائی ہے میں نے ویڈیو کوئی آپ کا سمیہ بلکل بھی ویشت نہیں ہوگا کیونکہ آپ کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملے گا اس میں چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ یوز ہوتے ہیں بھئی اس کا حساب ہی اتنا ہوتا ہے ٹرانسوارمر کا ایس ایم پی سپلائی کا سوری کی وہ چلائے اسے یہ پانسو میلی ایم پیر پہ ہی بارہ وولٹ پہ ورک کر جاتی ہے اس میں دوستو چار انچی کے سپیکر چھوٹے والے آرام سے بچ جاتے ہیں پانچ وارڈ تک کے چار وارڈ تک کے یہ دس وارڈ تک بھی لوڈ لے لیتی ہے کوئی دکت نہیں آتی تو اس حساب سے ریکوائر سے بنا دی اس حساب سے یہ لگا دی اب اسی میں یا بات ترچوانڈ میں ایشی لگا لو اتنے کا پتہ لگا سیٹا بوکس بھی نہیں اتنے کیا آپ نے ایشی ڈال دی اور وہ اس پہ چلے گی بھی نہیں کیونکہ دوستو اس کو بارے جیرو بارے سے اوپر سے اوپر اوپر کی والٹے چیزز جیسے اٹھارائی اٹھارائی آلہ lifes ڈالہ جیرو بارے پہ چلے گی دوستو یہ اپکی اٹھارائی اٹھارے پہ چلے گی یا چوڈ ہیرو چوڈ چوڈ پہ چلے گی تو وہاں پہ دوستو یہ سوہ وارڈ کی آؤٹ پوٹ نکال دیتی ہے اگر اس پر 100 watt کے output پہ آپ کے speaker لگاتے ہو subwoofer لگاتے ہو تو quality آپ کو جبردست ملے گی کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی سوارن میں مجھا نہیں آرہا تو یہ جبردست ملے گی اور depend کرتا ہے دوستو آپ کا preamp board کیسا ہے آپ نے board اس میں quality کا لگا جیسا کہ یہ preamp board ہے یہ audio board base table mid treble لگا رکھا ہے یہاں پہ اس طرح کا اب آپ نے صدح board میں تو یہ لگا دی اس کے اندرس یہ amplifier section ہے تو دوستو کہاں سے کام کرے گی اس پر pre board amplifier بھی تو چھئی ہے جب تک preamplifier نلے گا base table volume یہ mid یہ کہاں سائیں گی وہ ہی تو set کرے گا بھائی ic میں سے تھوڑی کوئی connection ایسے ہوتے ہیں کیا ic میں سے connection کیا آپ نے base table mid tone نکال لیا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے amplifier channel لیا کوئی بھی amplifier لیا اس کو چلانے کے لئے دوستو base table mode یہ سب جورت پڑتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اسی طرح سے دوستو 20-25 آئیس کے 20-25 اپنی پانچ سے دس وارٹ تک نبال لیتی ہے اور 20-34 آئیسی ہے دوستو انیس سے 20 وارٹ کی ہوتی ہے وہ سوری 20-50 دوستو وہی اپنی 30 وارٹ کی ہوتی ہے 20-30 ہوتی ہے میں دوستو انیس سے 20 وارٹ کی تو دوستو آئیسی اپنی اپنی جنگل دوستو سب بیشت ہے آپ آئیسی کو دو سے ہی متھرائیے آپ آپ گلتی کر رہے ہیں اس میں کی آپ speaker اس پر غلط impedance مطلب غلط resistance ڈال لیں آپ وارٹ کیا لگا رکھا ہے یہ دیکھنا ہے آپ کو اور اپنے دوستو آپ نے اومس کتنے لگا رکھے یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے دوستو آپ نے اپنی جنگل آئیسی سب بیشت ہے میں کسی آئیسی کو غلط نہیں ٹھائیوں کیونکہ دوستو غلط نہیں ہے وہ requirement کے ساب سے صحیح لگا دی جاتی ہے اب آپ دکان پہ جا کے میں آپ کو ایک ایک ایجامپل دیتا ہوں آپ دکان پہ گئی آپ نے کہا بھئے مجھے ایک amplifier دے تو مجھے ایک amplifier کی ضرورت ہے آپ سے وہ یہ چیزی ضرور بوجھے گا آپ کے speaker کتنا بڑا ہے وہ اس کے بعد آپ بتا دو کہ دس انچی کا یا بار انچی کا تو وہ سمجھ جائے گا بھائی اچھی سے سو وارٹ کا ہوتا ہے دس انچی بار انچی نورملی پھر وہ آپ سے ایک بار یہ بوجھے گا کی وارٹ کتنا ہے آپ کو کہ سر مجھے وارٹ نہیں پتا تو وہ سمجھ جائے گا بھائی اپنا وہی ہے سو ڈیٹھ سو وارٹ ہے تو آپ کو کون سا دے تیس پچمن والا amplifier دے دیکھ وہ اسی سے سو وارٹ کا ہوتا ہے سیمپلی یا آپ کو دوستو بہتر چونان میں آئی سی وارڈ دے سکتا ہے جس کے اندر بہتر چونان میں وارڈ لگا ہوا ہوگا وہ سیٹ اپ اس کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ نے کہا کہ میرے پاس آٹھ ہنچی کا ہے آٹھ ہنچی وہی پچاس سے ساٹ وارٹ ہوتا ہے دوستو آٹھ ہنچی پہ دوستو وہ بہتر چونان میں بھی دے سکتا ہے ایک بار لیکن وہ آپ کو ریکوائر کرے ہیں سوچے گا آٹھ ہنچی میں دوستو چھوٹا سپیکر ہوگا تو میں اس کو چوالی چالی چوالی چالیس وہاں پہ سیٹ اپ پہ بڑھیا رہے گا اب چوالی چالیس کے ایمپلی فائر آلک بنتے ہیں اس میں ڈوال چینل ہوتے ہیں 20 30 آئی سی اور 20 50 ایمپلی فائر جہاں جیتے تر یہ وارڈ جو آئی سی جو ہیں دوستو وہ ہمارے ہوم ڈیٹر میں یوز ہوتی ہے کیونکہ دوستو اس میں سپیکر جو ہوتے ہیں دوستو دوستو آپ نے دیکھا ہوگا تین انچیا چار انچی کے آؤٹ پوٹ والے ہوتے ہیں یعنی شیٹر لائٹ سپیکر وہ کتنے آپ نے دیکھا ہوگا دوستو وہی چار وارٹ پانچ وارٹ کو ہوتے ہیں جہاں جدھے دس وارٹ ہو گیا تو اس حساب سے دوستو ایک سائیڈ پہ دو سپیکر لگایا جاتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے جیسے آپ کی 20 30 آئیس ہی ہے اس پہ دوستو دو سپیکر چلائے گئے ہوں گا آپ چاہے کبھی بھی نوٹ کر لینا دو سپیکر ہم سے دو سپیکر لائے اندر دس وارٹ کے تو دو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سائیڈ پہ دو یا نہیں کی ایک اب ہوا ایک ہوم ٹیٹر کے ساتھ 4.1 اگر آپ ایک ہوم ٹیٹر کریتے ہو جیسے آپ نے ایک ہوم ٹیٹر کریتا تو اس کے ساتھ چار سپیکر آتے ہیں اسٹرینل میں اس کے اندر لگی ہوتے ہیں ٹوٹل تین آئیس ہی وہ تین آئیس ہی کیسے ہONA ہوتے ہیں، ڈو ہی آپ کی سیٹلائٹ کےира اور تیسری دوست اپنی سبouvoffer کے لیے ہوگئے جے اوسکا اندر سبوفر لگایاaf سبوفر لگوتا ہے 20 Watt کا اگر دوستو آپ کو 20 Watt اوپر کا ہے تو اس میں 2 آئیسی کو بریج کر دیا جاتا ہے اس طرح سے اس کے بریج کر دیا جاتا ہے اس کا فلس پلس پوینٹ تھا یہ جو برے ہے اس میں ب Scale نہیں د دیا جاتا ہے Vladimir Minister Wholeare آپ میں جو بھی ana سے ہوم ٹیٹر پاس دوستو خود اپنا بڑا ڈی جے ہے اس کے ڈی جے کے نام سے کافی اچھا فیمیس ڈی جے ہے مہدینگر میں دوستو ہم اس کو بجاتے ہیں ہم کوالیٹی دیتے ہیں ساؤن میں کیوں اور ہمارا آج تک سیٹ میں کوئی سمجھیا بھی نہیں ہے کیوں کی دوستو ہم اومز وارٹی یہ میچ کر کے چلتے ہیں اور اس پر ہم ہلکا سا ہی جنرےٹر لگا دیتے ہیں کوالیٹی دیتے ہیں جنرےٹر نہیں بیٹھتے کیوں کیونکہ دوستو ہم وارٹ اور اومز میچ کر کے چلتے ہیں نہ تو ہمارے دوستو ساؤنڈ سیسٹم فکے گا نہ کوئی دکت آئے گی آئی سی یا ٹانسٹر ایمپلی فائر کا خرام ہونے کا بار بار یہی ریجن ہوتا ہے کہ دوستو اس پر آپ نے آؤٹپوٹ میں اومز اور وارٹ میچ نہیں کی اس وجہ سے بار بار فکریے تو اس لیے میں دوستو آپ کو کہنے چاہوں گا آئی سی ایمپلی فائر بورڈ یا سبھی آئی سی اپنے اپنی جن کے بیشت ہیں ریکوائرمنٹ کرتا ہے کہ آپ کا سپیکر کے وارٹ کتنے ہے آپ اسے کیسے بجا رہے ہو کیسے آپ کو چلا رہے ہو تو سبھی چیزیں میچ کر کے اس کی ڈیٹا سی ڈاؤنلوڈ کر کے اسے آپ سے لگائیے کوئی دکت آنے والا نہیں ہے کچھ بھی دکت ہے ہمیں میل بوکس میں کمنٹ کرنا ہم کمنٹ کرنے کا ریپلائی جرور کریں گے اور دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ میں جرور بتانے ہیں ویڈیو اچھے لائک کر دینا دوستو میں نے آپ کے لئے بہت محنت کری ہے یہ ویڈیو بنانے میں محنت اس لئے کریں دوستو آپ کو بتایا سمجھایا طریقے سے سمجھایا کیونکہ دوستو بہت سے بتاتے ہیں یہی لگا دو وہ لگا دو قوالیٹی ساؤن آیا ایسا کچھ نہیں ہے بس میں نے بتایا وارٹ اور ہم سے میچ کیجئے قوالیٹی مینے گی تو آج کے لئے اتنے سو ملتے ہیں فٹوڈیو میں جائن وندے ماتم دوستو آپ کا دن صبح آپ سبھی اچھے رہیں خوش رہیں